ہمارے ساتھ دو خاص مہمان جڑ گئے ہیں بریگیڈیر شردندو جی اور ہمارے ساتھ کرنل دانویر جی بھی ہیں آپ دونوں کا بہت سواگت ہے کرنل دانویر جی سب سے پہلے آپ کے پاس آ رہے ہیں پاکستان ہر روز ایک نیا ہتھکنڈا اپناتا ہے سینہ جواب دیتی ہے وہ دوسری رہنیتی کے سامنے آ جاتے ہیں کیا ضرورت ہے کہ گازہ جیسا ایکشن ہو جانا چاہیے دیکھیں پاکستان جہاں تک پاکستان کا سوال ہے پاکستان بہت اپنے آپ کو موٹیویٹڈ فیل کر رہا ہے گازہ میں ہماس کی کاربھائی جس طرح سے ہوئی ہے اس کو لگ رہا ہے کہ اس کو ایک سولیوشن مل گیا ہے ایک مورل اس کو ایک آئیڈیا مل گیا ہے کہ کیسے ہندوستان کو پریشان کیا جائے اور وہ ہمیشہ گازہ کریکشن فلسطین کو کشمیر سے آئیڈنٹیکل رکھتے ہوئے بات کرتا ہے تو اس طریقے سے ان کی سوسائٹی بھی چارجڈ ہے اور اگر یہ چیز کانٹیکش میں لے کے ہم بات کریں تو کہیں نہ کہیں اس میں سینس آتا ہے کہ وہ بھارتیہ سینہ کو اکسا رہا ہے اور اس لئے اکسا رہا ہے کہ بھارتیہ سینہ کچھ بڑی کاروائی کر دے جس سے کہ بھارتیہ سینہ کے اوپر ہندوستان کے اوپر سیما سیز فائر کے اولنگن کا دوش مڑا جا سکے اور میرے خیال سے ہم نے ابھی اس میں بڑا کنٹرول رکھا ہے جان کے کنٹرول رکھا ہے ہم نے اس طریقے سے اس کا ریٹیلیشن نہیں کیا ہے لیکن اگر یہ کاروائیاں چلتی رہیں اور یہ چیز اور ہائلائٹ ہو گئی تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کے ان علاقوں کا جہاں سے یہ آتنگ پھیلاتے ہیں وہاں پر ایک دم گازہ بنا دیا جائے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے مطلب یہ ریزلٹ ہو سکتا ہے جو کچھ پاکستان کر رہا ہے آرزو کازمی پاکستانی پترکار اس وقت ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں آرزو یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیوں نہ سمجھا جائے کہ یہ پرووک کیا جا رہا ہے ہندوستان کو کیا ہم ریٹیلیٹ کریں میرا خیال ہے کہ اس وقت تو پاکستان جو ہے وہ افغانستان بورڈر پہ کافی مصروف ہے اور وہاں پر انہیں کافی ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے ٹی ٹی پی کی طرف سے لیکن پھر بھی کیونکہ عمران خان اور عمران خان سے پہلے کے لوگ بھی جب نواز شریف صاحب کو بھی گورنمنٹ سے نکالا گیا تھا تو وہ پاکستان آرمی کے خلاف کافی بولے تھے اور عمران خان کے بعد تو سبھی نے دیکھا کہ کیا کچھ ہوا ہے اس وجہ سے اس وقت ایک عام سٹیزن بھی جو سڑک پہ چل رہا ہے یا ویسے ہی مارکٹ میں یا کہیں پہ بھی تو وہ بھی اس وقت پاکستان آرمی کے خلاف بات کر رہا ہے شاید اس وجہ سے بھی تھوڑا سا یہ چاہ رہے ہوں کہ انڈیا کی طرف سے کوئی ایکشن ہو جس کا جواب دیا جائے اور یہ اپنی عزت تھوڑی سی بنا سکیں کہ دیکھیں ہم نے بچا لیا ورنہ تو بھارت ہمیں کھا گیا ہوتا ہے جو ہمیشہ یہاں پہ بات کی جاتی ہے اس وجہ سے اس وقت پاکستان کی آرمی یا پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس وقت بیک فوٹ پر ہے اور اس کا مین ریزن جو ہے وہ یقیناً عمران خان ہے بلکل آشیز سنگھ میں ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے فورن افیرس ایڈیٹر ہیں آشیز آپ سے یہ جاننا چاہتے جس طریقے سے اسرائیل اور حواز کو لے کر محول بنا ہے اب رسیہ اور چین نے جو رک اپنایا ہے کیا ان سب کے بیچ پاکستان کو تھوڑا سا یہ ایک بار پھر سے موقع مل رہا ہے کہ اسی بہانے وہ بھی تھوڑی بدماشیاں کر لیں دیکھیں اس بات کا ڈر تو تھا کہ جو کچھ ہم اسرائیل ہماس کے بیچ ہوتے دیکھ رہے ہیں اس کا آفٹر ایفیکٹ ہم کو انڈیا پاکستان بورڈر پر دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اسی وجہ سے بہت ہائی وجل پر رکھا گیا تھا فورسز کو ایلو سی پر اور اب ہم وہی دیکھ رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں this is not going to go down well کیونکہ دونوں ہی دیشوں کے بیچ میں 2020 میں میرا خیال ہے یا 2020 2020 if I am correct میں یہ 2021 دونوں کی بیچ میں یہ سہمتی بنی تھی کہ جو ceasefire agreement ہے دونوں دیشوں کے بیچ میں اس کی adherence strictly کی جائے اور اگر پاکستان فوج بھارتیہ فوج کو اب دوبارہ سے نشانہ بناتا ہے میں آپ کو بتاؤں بہت لمبا عرصہ بیتا ہے جب دونوں نے ہی بہت strictly اس بات کو فالو کیا کہ ہم کو adhere کرنا ہے ceasefire کو اگر اس کو پاکستان آرمی violate کر رہی ہے تو آپ بھلی بھاتی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ cover دے رہی ہے آتنکھ وادیوں کو اور اس کے پیچھے ادھے شیوائی ہو سکتا ہے جیسا کہ ہمارے ایکسپرٹس کہہ رہے تھے feeling motivated ان کو لگ رہا ہے کہ جب وہاں کیا جا سکتا ہے تو کیوں نہ یہاں پر اس طرح کی خورافات مچائی جائے لیکن بھارتیہ فوج ہم سب جانتے ہیں جس طرح سے بالا کوٹ میں اوری میں گھوس کر کے ہم نے کاروائی کی ہے پاکستان کو نہیں بھولنا چاہیے اور ان کو یہ الٹا پڑ سکتا ہے بریگیڈیر ریٹیارڈ شردیندو اس وقت ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ہے سواغت سر آپ کا کیسے بھارت جواب دے گا دیکھیں میں اس کو تھوڑا سا different طریقے سے دیکھتا ہوں جب بھی پاکستان کو موقع ملتا ہے کاشمیر کے ایشو کو internationalize کرنے کا وہ اس کا فائدہ اٹھاتا اور اس سمیں جب گازہ پٹی پہ اسرائیل دورہ سٹریک چل رہا گا اور حماس کے لڑا کے تمام راکٹ فائر کر رہے ہیں تو اس سمیں ایک وشوے میں بڑا انوائرمنٹ بنا ہوا اور ایسے میں سیز فائر کو وائلیشن کر کے ہندوستان کے آرمی پہ فائر کرنا اور وہ بھی سنائپنگ دورہ فائر کرنا اور ہمائی جوان کو ہطاحت کرنا یہ دکھاتا ہے کہ پاکستان بہت ہی ایکٹیو طریقے سے اس کو جو بارڈر کے سیز فائر کو توڑ کے اس فرنٹ کو ایکٹیویٹ کرنا چاہتا ہے جسے کہ وہ دنیا کا اٹینشن یہاں پہ ڈراؤ کرسے گا اور دکھائے کہ کشیوین میں بھار سینہ دورہ کتنے طریقے کے اٹروسٹیز کی جارے گی لیکن اس مقصد میں پاکستان سفل نہیں ہوگا ہندوستان کی آرمی سجق ہے اور اس کا جواب بہت جوڑ سے دے گی سفل پاکستان نہیں ہوتا لیکن باز بھی نہیں آتا ہے سب ہی میمان ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ابھی پی نیوز آپ کو رکھے آگے